شروع لیکن عام سے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزید دال بہت ہی لذیذ کالے مصور کی دال یتنی لذیذ بنتی ہے اور اتنے مزگی بندی ہے کہ موں میں جاتے ہی گھل جائے بہت ہی لا جواب یہ دال بندی ہے تو چلیے جیے ریسپی کے جانب چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے یہاں پر سب سے پہلے میں نے پانی لے لیا تقریبا یہ تین کپ پانی ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لی ہے ایک کپ دال جس کو میں نے تقریباً آدھے گھنڈے پہلے ہی دھو کر اچھے سے بھگو دیا تھا اب دال جلدی بھی گل جائے گی اور اچھی بھی بنے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اٹھا اٹھا کر دال جو ہے اس کے لئے شامل کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے اگر تھوڑے بہت بھی ضرریں ہوں گے نا دال میں یا پھر تھوڑی بہت بھی دھول مٹی جو بھی ہے وہ بیٹھ جائے گی اب یہاں پر میں نے دیا ہے فریش ادھرگ لیسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو رکھا بھی لے سکتے ہیں لیکن فریش کی جو خوشبو ہوتی نا وہ الگ ہوتی ہے اور اسے کھانوں میں اور لذت آ جاتی ہے تو میں ہمیشہ فریش ہی یوز کرتی ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل اسپون نمک کا آپ چاہیں تو نمک زیادہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر دوسرا انگریڈینٹ جو لیں گے وہ ہے ون ٹیبل اسپون لال پیسی ہوئی مرچیں آپ اپنے احساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا جتنا اس پیسے آپ کھانا چاہیں تو یہاں پر ون ٹیبل اسپون میرے احساب سے بلکل پر فیکٹ ہے ہارف ٹی اسپون میں نے حلدی لیے حلدی ہم تھوڑی ہی لیں گے زیادہ نہیں اس کے بعد دال کو میں اس طرح سے ہلکا سا وسیلا دوں گے زیادہ نہیں اگر دال میں چمرش کی مدد سے میں اس کو مکس کرتی نا تو کیا ہوتا دال اکار جاتی اور نہیں بنتی اس کو مادے گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور تیز فلم پر اور اس کے بعد لو فلم کر دیں گے یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے دال اچھے سے پک چکی ہے گل چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دال تھوڑی کھڑی کھڑی آپ چاہے تو اس طریقے سے اس کو گھوٹ گیں تھوڑا تھوڑا اور یا چاہے تو ایسی رکھ دیں میں بس تھوڑا بہت گھوٹوں گی زیادہ نہیں کیونکہ مجھے وہ کھڑی دال پسند دے تھوڑی تو یہاں پر میں بہت کم اس کو گھوٹوں گی زیادہ نہیں گھوٹوں گی تو یہاں پر بہت ہی مجھے داروائے دال بن کے ریڈی ہو گئی لیکن یہاں پر ہم اس کو لگائیں گے تڑکا لیکن میں اس سے پہلے کہنا چاہوں گے کہ آپ یہاں تک میری ویڈیو میں آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ گئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاں پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئیل لے لیا ہے فرائی پین میں اس کے بعد میں نے لیے ایک پیاز بڑی اس کو باری باری کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا اور دو ہری مرچہ میں نے کاٹ لیا ہے وہ اس کے نام شامل کر دیں گے ہری مرچہ سے بہت زبردہ فلیور آتا ہے اس لئے میں ہری مرچہ ہمیشہ شامل کرتی ہوں جو آپ چاہے ہیں تو لال والی جو مرچہ جو نا گول والی وہ بھی آپ اس میں شامل کریں اس سے بہت زبردہ فلیور آتا ہے تڑکے کو اچھے سے ہم گولڈن ہونے دیں گے پیاز کو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز گولڈن ہو گئے اچھے تڑکہ ریڈی ہو گیا اب اس کے ہمیں دال کے اندر تڑکہ لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی مجھے دار بہت ہی لذیذ دال بن کر ریڈی ہو گئی ہے